اسلام علیکم سٹورنٹس ویک ٹویلو کی ہماری لیب ہے لیکچرز کے اندر ویک ٹویلو میں ہم نے نینڈ اور امپلیمنٹیشن کو ڈسکس کیا تو اس سے ریلیونٹ میں آپ کو ایک اگزامپل بھی کرواؤں گی میں آپ کو نور گیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایکسکلوسیو نور گیٹ بنانا سکھاؤں گی تو سب سے پہلے اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے ایکس نور کہ وہ آپ کو یاد ہو آپ کے ہی بھول نہ گئے ہوں تو یہ ایکس نور گیٹ کا ٹرث شیبل میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے دو انپوٹس ہیں ایکس نور کو ایکیویلنٹ گیٹ بھی کہا جاتا ہے ایکیویلنٹ گیٹ کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی دونوں انپوٹس سیم ہوں گی یا تو دونوں زیرو ہوں گی یا دونوں ون ہوں گی تو آؤٹپٹ ون ہوگی ادروائز وہ زیرو ہوگی تو ہم اس کے ایسا پی ایکویشن بناتے ہیں ایسا پی ایکویشن کیا ہوتی ہے جدر ون ہوتی ہیں آپ کے پاس ان پوائنٹس کو آپ اپنے پاس مار کر لیتے ہیں اور ان مار پوائنٹس کے اوپر پھر آپ انپوٹس کو کرتے تھے ملٹپلائے اس کے بعد جس انپوٹ کی ویلیو زیرو ہوتی تو اس پر کامپلیمنٹ آ جاتا تھا یہاں پہ دونوں آنے کس پر کامپلیمنٹ مجھے گا اور پھر آپ ان ٹرمز کو آپس میں کر دیتے تھے پلاس تو یہ آ گیا ایسا پی ایکویشن بی کامپلیمنٹ پلاس ایسا پی ایکویشن ہے بیسی گیٹس کی فارم کیونکہ ہم نے بیسی گیٹس پناہنے سیکھے ہیں نور کی تھرو تو اگر ہمارے پاس ایکویشن بیسی گیٹس والی آجے تو اسے ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ورنہ ہم ڈریکٹ ایک سنور کا سیمبل دیکھے تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ کون سے گیٹس استعمال ہوگی اور کیسے کنورجن ہوگی تو ایک طریقہ جو میں نے آپ کو کلاس میں کروایا تھا ایک سنور کا اس میں تو یہ تھا کہ ایک زور کا کامپلیمنٹ لینے سے ایک سنور آ جاتا ہے تو آپ نے سمپلی جو ایک زور بنایا تھا آپ نے اسے کے آگے نوٹ لگا دیا تو ایک سنور بن گیا تو یہاں پہ وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو دوسرا طریقہ ہے جس میں ہم نے اس کی اپنی علاق ایکویشن نکال رہی ہم ہول کامپلیمنٹ نہیں کرے اگر آپ ہول کامپلیمنٹ کو ڈی مورگن سکرم سے سالف کریں تو بھی آپ کے پاس یہی چیز بنے گی تو یہاں پہ ہم ایک سنور بنانا سیکھیں گے اس کی ایک سنور پر بنانا سیکھیں گے اس کی ایک سنور پر بنانا سیکھیں گے تو وہ سرکیٹ اور یہ سرکیٹ دونوں سیم بھی کریں گے آپ پروٹیس کے اوپر اس کو چلا کے چیک بھی کر سکتے ہیں پروٹیس کے اوپر کریں یا پیپر پر ڈرائے رن کریں ابھی ہم نے اس کو بنانا ہے یہ ایک کوئیشن ہمارے سامنے ہے اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں ہم اس کو بنائیں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ صحیح بھی کر رہی ہے یا نہیں جو ایک سنور کا حق ہے وہ ادا ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو یہ ایک کوئیشن اس کو بنانا شروع کریں گے نور کے تھوڑ ہم نے اس کو بنانا ہے اوکے تو سب سے پہلے میں یہ چیز بناؤں گی اے کامپلیمنٹ بی کامپلیمنٹ اس کے بعد میں اے بھی بناؤں گی اور پھر میں ان کو اپس میں پلس کروں گے تو کامپلیمنٹ کے لیے نورٹ کیسے بنے گا دونوں انپوٹس کو کمبائن کریں گے اسی طرح دوسرے کیس میں بھی دونوں انپوٹس کو کمبائن کریں گے لوجک ٹوگل میں اٹھا لیتے ہیں پہلا اے کے لیے اور دوسرا بی کے لیے اس کو میں ڈرائگ کر کے تھوڑا سکر کر لیتے ہیں تاکہ سکرین پہ آپ کے لیے پورا ویو کرنا آسان ہو جائے پھر ان کے ہم کنیکشنز بنا دیتے ہیں اور ویلیز لکھ رہے تھے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس آرہا ہے اے اور یہاں پہ میرے پاس آرہا ہے بی تو یہاں پہ مجھے کیا مل رہا ہے اے کامپلیمنٹ اور یہاں پہ ہمیں ملے گا بی کامپلیمنٹ اس کے بعد ان دونوں کو آپس میں اینڈ کرنا ہے اینڈ کیسے ہوگا دونوں کو نوٹ کر کے پھر نور کرنا ہوگا ان دونوں کو نوٹ کریں گے پھر ان کا نور ہو جائے گا یہ پہلی انپوٹ اور یہ دوسری انپوٹ تو یہاں پہ مجھے کیا چیز ملے گی یہاں پہ مجھے ملے گا اے کامپلیمنٹ بی کامپلیمنٹ یہ ٹام بن گئی اب ہم نے اے بی بلانا ہے یعنی اے یہ ہے میرے پاس بی یہ ہے میں نے سمپلی ان کا اینڈ کرنا ہے اینڈ کیلئے کیا ہوگا دونوں کو نوٹ کریں گے اور پھر ان کو آپس میں نور کریں گے تو پہلی ٹام دوسری ٹام اور انہوں نے آپس میں نور ہو جائے گا یعنی یہ جو اوپر چیز بنی تھے exactly یہی چیز یہاں بھی بنی گے یہاں سے اے اٹھا کے دے دیتے ہیں اور یہاں سے ہم بی کی ویلی اٹھا کے اس کو دے دکھیں تو یہاں پہ مجھے کیا مل رہا ہے یہاں پہ مجھے مل رہا ہے اے بی یہ ٹام بھی آگے یہ ٹام بھی آگے اب یہ دونوں آپس میں پلاس ہو رہے ہیں یعنی اور ہو رہے ہیں تو نور سے اور کیسے بنتا ہے جی نور کر کے آگے سے نور کو نور کر دیں تاکہ پیچھے اور بجھے تو یہاں پہ میرے پاس یا جا اے کامپلیمنٹ بی کامپلیمنٹ پلس اے بی یا ان ادھر ٹام ایک سنور آٹپٹ کے پر ایلیڈی لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ ایک سنور والا کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایلیڈی لگ گئی اس ایلیڈی کو گراؤنڈ کر دیتے ہیں اس کو پلے کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں دیکھیں ایک ایلیڈ گیٹ تھا یعنی جب دونوں انپس ایکول ہوں یعنی یا تو دونوں زیرو ہوں تب بان آنا چاہیے یا دونوں ون ہو تب بان آنا چاہیے تو آپ دیکھیں ایک ون ہے یعنی یہ ایکول نہیں ہے ڈیفرینٹ ہے تو آٹپٹ زیرو ہو گئی ہے دونوں ون ہے کروان ہو گئی اب میں اس کو گراؤٹ کرتے ہوں تو یہ آپ کا خیر خیریہ سے صحیح ایکس نوٹ بن گیا ہے اب آپ لوگوں نے اس کو پریکٹس کرنے اس طرح بھی کر کے دیکھیں ایک زور بنا کے اس کو نوٹ کر کے دیکھیں دونوں طریقے سے چیک کریں دونوں طریقے سے یہ بالکل ٹھیک ہے اب اس کے پریکٹس اگزامپلز کریں آپ لوگ